اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ سابق بی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینے کے بعد ان سے تعلق کے انظامات پر ریٹائٹ فوجی افسران کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکاروں کی گریفتاریوں کے بعد حکومت مزید گریفتاریوں کا اندیا دے رہی ہے جن کا دائرہ دیگر اداروں تک بھی پھیل سکتا ہے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے اڈیالا جیل میں عمران خان کے لیے مبینہ سہولت کاری کرنے والے محکمہ جیل خانجات پنجاب کے افسران اور اہلکار بھی گریفتار کیا جا رہا ہے مگر اڈیالا جیل کے سابق ڈیپٹی سپریڈنٹ محمد اکرم جن کو حراست میں لینے کی خبریں سامنے آئی تھی ان کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چودہ اگز سے ان کا کچھ اتا پتا نہیں چل رہا ہے محمد اکرم کی بازیابی کے لیے لاہور آئی کوڈ راول پنٹی بینچ میں دائر کی گئی درخواست پر آج جیسٹس محمد رضا قریشی نے سمات کی درخواست گزار کی وکیل ایمان مزاری نے موقع تختیار کیا کہ چودہ اگز سے محمد اکرم سے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے تھانہ صدر بیرونی پولیس کو درخواست دی تھی لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا اس کے بعد عضالت نے بیس آگست کے لیے نوڈز جاری کر دیا ہے اب جہاں ایک طرف جنرل فیض حمید سے تعلق اور عمران خان کے لیے سہولت کاری کرنے کے الزامات پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں گمشدگیاں ہو رہی ہیں اور خود جنرل فیض حمید فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں تو وہیں عمران خان اور پی ٹی آئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوا کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور جنرل فیض حمید کی طرح ان کا بھی احتساب کیا جائے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف قیاس آرائیاں بھی چل رہی تھی جس پر دنیوز کے ایڈٹر انویسٹیکیشن انسار اباسی کی جنگ اور دنیوز میں خبر شایع ہوئی ہے جس کے مطابق باخبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کے خلاف کوئی کاروائی زیر غور نہیں ہے ذرائع نے جنرل باجوا کے خلاف ممکنہ کاروائی کے بارے میں سوشل میڈیا پر قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے تاہم دنیوز نے جب اس معاملے پر آئی ایس پی آر سے رافتہ کیا تو کوئی جواب نہیں ملا خبر کے مطابق سوشل میڈیا پر پھیلنے والی قیاس آرائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ذرائع نے کہا ہے کہ یہ تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں انٹیلیجنس ریپورٹ کے عنوان سے ووٹس اپ گروپ کے ذریعے پھیلائی گئی سوشل میڈیا پوست سراسر جالی ہے جس میں جنرل باجوا کے خلاف ممکینہ طور پر جنرل فیض حمید جیسی کاروائی کی بات کی گئی ہے خبر کے مطابق یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے پس منظر میں جنرل باجوا کی رہائشگاہ کے اردگرد اضافی سیکیورٹی تائنات کر دی گئی ہے اور ممکینہ طور پر ان کے خلاف مستقبل میں فیل جنرل کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جنرل باجوا نے بغیر کسی تفسرے کے تائنات کردہ اضافی سیکیورٹی کو خاموشی سے قبول کر لیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ باتیں سراسر غلط ہیں خبر کے مطابق ایک اور ذرائق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جنرل باجوا دبائی میں ہیں اور آئندہ چند دنوں میں واپس آ جائیں گے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جالی پوسٹ کو ریٹائر فوجی افسر نے شیئر کیا جو بیرین ملک مقیم ہے اور فوج مخالف مہم چلانے کے لیے پہچانا جاتا ہے اس ریٹائر فوجی افسر کو فیل جنرل کوٹ مارشل کے تحت بغاوت پر اکسانے کے جرم میں چودہ سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے اسے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت سزا سنائی گئی تھی اور ان پر فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے اور جاسوسی سے متعلق آفیشنل سیکٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کی خلاف برزی اور ریاست کے تحافظ اور مفاد کے خلاف اقدامات کرنے کا الزام تھا اہم بات یہ ہے کہ جنرل فیض عمید کو 2017 میں ہاؤسن سسائیٹی پر چھاپے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف برزی کے معاملات پر تحویل میں لیا گیا مگر ان پر 2017 سے لے کر 2022 تک ملک میں سیاسی انجنئرنگ کے سنگین الزامات لگتے رہے ہیں نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ عصاق دار نے جنرل فیض عمید کو تحویل میں لینے اور ان کے کورٹ مارچل پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ تھا جس پر حیران ہوں پہلی دفعہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں میں بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل ہوں جنرل فیض عمید نے اکٹوبر میں مجھ سے معافی مانگی تھی اس آگڈار کے بیان کے مطابق یہ 2011 کا پروجیکٹ تھا جس کا اختتام ہوا 2014 کا دھرنا بھی ناکام ہوا اور معیشت بھی خراب ہوئی ہم آج تک اس کے نقصانات بگت رہے ہیں اس کے علاوہ جنرل فیض عمید کے معاملے پر آج شہر میں پی ٹی آئی بریسٹر گوھر خان نے کہا ہے کہ جنرل فیض عمید کے ارسٹ سے پی ٹی آئی کا تعلق نہیں ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے جنرل فیض عمید نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کبھی ہدایات نہیں دی اور نہ کبھی رابطہ کیا جنرل فیض عمید کے ارسٹے پاکستان تیریکن صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان ارمی الحمدللہ ایک سٹرانگ ادارہ ہے ان کی اپنا کوڈ اپ کنڈکٹ ہے وہ کس ریٹائر کو یا یونیپارم آبیسر کو کب کس چارجز پہ وہ ٹرائل کرنا چاہتے یہ ان کا سوابتی دی ان کا انٹرنل معاملہ ہے اس پر یہ سیاست نہیں ہونے چاہیے مبالا غرائی نہیں ہونے چاہیے تیریکن صاحب جنرل فیض عمید سے تعلق کی تردید کر رہی ہے مگر جنرل فیض عمید اور ان کے بعد ہونے والی گرفتاری اور کاروائیوں کو تیریکن صاحب خاص طور پر عبران خان سے جڑا جا رہا ہے اور اشارے دیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی اور گرفتاریاں فوج کے علاوہ مزید اداروں سے بھی ہو سکتی ہیں اس معاملہ پر اندر کی خبریں دی ہیں حامید میر صاحب نے اس پوری صورتیال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حامید میر صاحب حامید میر صاحب بہت شکریہ مشہور جوائن کرنے کے لیے حامید میر صاحب ظاہر ہے پی ٹی آئے مکمل طور پر فاصلہ اختیار کر رہی ہے کہ اگر اڈیالہ میں بھی کچھ تبادلے ہو رہے ہیں یا پھر کچھ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں یا گمشدہ ہو رہے ہیں یا پھر جنرل فیض حمید کاروائی کو ویلکم کر رہے ہیں واقعی کوئی رابطہ نہیں تھا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی میں بھی کسی سے رابطہ نہیں تھا کوئی ڈیٹیشن نہیں دیتے تھے عمران خان سے بھی جب وہ ڈی جی آئی سائی کے عوضے سے اٹھے کوئی رابطہ نہیں تھا پرحال یہ پاکستان طریقہ انصاف کی ایک آفیشل پوزیشن ہے اور ان کے جو آفیش بیررز ہیں انہوں نے تو یہی کہنا ہے لیکن میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ طریقہ انصاف کے کچھ جو رہنماں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور طریقہ انصاف کے بہت سے جو ایک نہیں بہت سے رہنماں جو ہیں انہوں نے آف دی ریکارڈ فیض صاحب کی گرفتاری سے بہت پہلے شکوہ شکایت شروع کیا ہوا تھا تو اب اگر انکار کیا جا رہا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ طریقہ انصاف جو ہے اس کو فائدہ ہو گیا ہے کہ ایک خامخواہ کی انٹرفیرنس ہو رہی تھی اور ڈکٹیشن دینے کی کوشش کرتے تھے جنرل فیض صاحب تو بند ہوگی اب وہ انٹرفیرنس جو ہے تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے اب اس پہ طریقہ انصاف کے جو کچھ رہنمایا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ کپیسٹی میں ہمارے ساتھ رابطے کر رہے تھے تو رابطے کرنے میں تو کوئی ایسی برائی نہیں تھی اور وہ اگر ہمیں کہتے تھے جی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کہنے میں بھی کوئی برائی نہیں تھی لیکن یہ چیز غلط تھی کہ جب وہ ہم سے یہ شکوا کرتے تھے کہ آپ نے فلان عددار جو ہے لگایا ہے تو اس کو ہٹائیں اور فلان کو لگا دیں اس پر طریقہ انصاف میں پرابلم تھا اور جو صاحب جو ہیں وہ فیض صاحب کا پیغام لے کے جدر 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 جاتے تھے ان سب کو ان کا نام پتا ہے ظاہری بات ہے آپ انہوں نے نام تو نہیں لینا اپنے ساتھی کا کہ وہ جنرل فیض کے ساتھ رابطے میں تھا لیکن جن ریٹائرڈ فوجی افسران کو حراست میں لیا گیا تو ایسا تو نہیں لے لیا گیا لیکن شادیب صاحب یہ جو معاملہ ہے نا یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جو جنرل فیض صاحب ہیں جی انہوں نے ٹاپ سٹی میں کرپشن کی اور اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی جو ایکٹیوٹی سی بڑی مشکوک تھی دیکھیں پاکستان میں ایسے ایک نئی دو نئی درجنوں لوگ ہیں جن کا تعلق سیاست سے ہے جن کا تعلق اور شعبوں سے ہے جو آپ کو آپ کے شو میں آکے بتانے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے گھروں میں جنرل فیض نے ڈکیتیاں کروائیں ڈکیتیاں میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈکیتی جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے وکیل کے گھر میں ڈکیتی کروائی کیونکہ اس وہ وکیل جو ہے وہ جنرل پروید مشرف کا جو ٹرائل ہو رہا تھا بہاوت کے مقدمے میں اس کا ان کا بہت اہم رول تھا اور وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے اس مقدمے پہ تو وہ ان کا اس لیے ان کو کتاب لکھنے سے روکنا تھا ان کے گھر سے بہت سی چیزیں بھی چلی گئیں تو اس کے بعد پھر باقاعدہ جنرل باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے اس وکیل کو آرمی ہاؤس میں بلایا ان کو کھانا کھلایا اور ان سے مازرت کی اور ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو یہ کچھ تو کرتے رہے ہیں جنرل فیض صاحب اب وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ کسی دن آپ کی یا میرے شو پہ آگئے انہوں نے سارا بھنڈا پھوڑ دیا تو یہ جو لوگ ہیں جو صرف ٹاپ سٹی والے معاملے پہ لگے ہوئے ہیں وہ کدھر جائیں گے ان کو سب پتا ہے ان کے پاس ساری انفرمیشن ہے کہ اس نے جنرل فیض نے کور کمانٹر پشاور کے طور پہ ڈی ایچے پشاور میں کیا کرپشن کی وہ اور معاملات میں کیا کرپشن کرتے رہے طریقہ انصاف والوں کو پتا ہے کہ وہ ہمیں کیا کیا ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے مسلم لیگ نون کے اندر میں آپ کو بار بار بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے اندر ان کے لکھ سے ان کے رابطے تھے بڑے بڑے اہم شخصیات جو ہیں مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کی وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے تو ظاہری بات ہے اب یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے دور اقتدار میں انہوں نے اتنے غلط کام کی ہیں کہ وہ سب کام جو ہیں ان کی ایک ہی دفعہ تو انویسٹیکیزن شروع نہیں ہوگی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جن وکیل صاحب کے گھر انہوں نے ڈکیتی کرائی تھی یہ کسی دن آپ کے شوہ میں آگے پوری کہانی سنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور یہ بتائے گا کہ اب دائرے آپ کی ہی آج خبر تھی کہ یہ دائرہ پھیلے گا اور کچھ جج سائمات تک بھی بات جا سکتی ہے ریٹائیڈ بھی حاضر سرویس بھی جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے شاید رانس سنواللہ صاحب نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ جنرل فیض عمید نے انہیں کال کی تھی جس سے ریٹائیڈ اب ان کے ساتھ جس سے ریٹائیڈ نہیں لگتا نقوی صاحب کی تائناتی کے لیے اور پھر بڑا پش کیا تھا انہیں کیا حاضر سرویس بھی بہت سارے ہیں ریٹائیڈ بھی بہت سارے ہیں جیسا آپ بتا رہے کہ ان کی تو ہر جگہ ہر پارٹی میں ہی جڑے تھی یہ خبر بھی آپ دے چکے ہیں جنرل فیض عمید کی دیکھیں جو رانس سنواللہ صاحب ہے نا وہ اس پارلیمنی کمیشن کے ممبر تھے جس کمیشن نے ججوں کی اپوائنٹمنٹ یا پروموشن کی جو ہے وہ منظوری دینی ہوتی ہے یا سفارش کرنی ہوتی ہے تو جب جسٹس اترمنلہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے اس وقت بھی جنرل فیض نے کوشش کی کہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں وہ جسٹس اترمنلہ صاحب کے کابی خلاف تھے پھر اس کے بعد جب اترمنلہ صاحب جو ہیں وہ ان کا کوئی پروموشن کا مسئلہ تھا تو پھر جنرل فیض صاحب جو ہیں انہوں نے رانہ صنعولہ صاحب کو اپروچ کیا رانہ صاحب نے ان کی بات نہیں سنی تھی اسی طرح کچھ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں جن کو ہائی کورٹ سے لیا گیا سندھ ہائی کورٹ سے میں اب آپ کو سپیسیفکلی نہیں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس میں بڑی کوشش کی تھی جو جنرل فیض صاحب تھے کہ ان کو سپریم کورٹ میں بھیجا جائے تو اب جنرل فیض صاحب جو ہیں دیکھیں نا نا صرف یہ کہ وہ کچھ حاضر سروس سینئر سپریم کورٹ کے سینئر ججز صاحبان ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ پھر کوشش کرتے تھے کہ ان کو پیغامات بھیجے جائیں کہ آپ ایسے نہیں ایسے کر لیں کبھی ان کی بات ان کے میسج کا جواب دے دیا جاتا تھا کبھی نہیں دیا جاتا تھا لیکن اب یہ تو پوچھا جائے گا کہ اگر ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ کچھ ریٹائر اور سابق ججزوں کے علاوہ حاضر سروس جو جائج صاحبان ان کو اگر میسجز کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا جہاں تک میری انفرمیشن ہے ایک جو حاضر سروس جائج صاحب ہے جن کو وہ میسج بھیجتے تھے انہوں نے کوئی ان کو مناسب جواب نہیں دیا تھا لیکن ان جائج صاحب کے بارے میں ایک تاثر ہے کیونکہ جس طرح کازی فائز صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی ہے جی کہ وہ تو پرو نون لیگ ہیں تو اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ کچھ ججوں کے بارے میں کہتی ہے کہ جی پرو پی ٹی آئی ہیں یہ اتنی پولرائزیشن ہے تو جن جائج صاحب کو یہ بھیجتے تھے میسج جنرل فیض صاحب ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہیں لیکن اتر من اللہ صاحب جو ہیں وہ تو بہت بعد میں سپریم کورٹ میں گئے ہیں ان کا نام اس میں نہیں آتا کچھ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اتر من اللہ صاحب کا نام لے رہے ہیں میرا اشارہ ان کی طرف نہیں ہے کسی اور طرف مگر اس سب میں جب عمران خان صاحب نے ضرور کہا کہ میرے تو جنرل باجوا سے اختلاف اس بات پر ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ جنرل فیض حمید رہیں وہ ایک پہلے انٹریویو میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے پتا تھا اپوزیشن نظر میں اعتماد لائے گی اس لئے میں جنرل فیض حمید کو رکھنا چاہتا تھا پھر عمران خان صاحب یہ غلطی بھی مان چکے کہ جنرل فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا وہ ظاہرب تحریک انصاف مانتی ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کی وجہ سے آیا تو اگزیکٹلی کون کسے استعمال کر رہا تھا پی ٹی آئی استعمال ہو رہی تھی جنرل فیض حمید کے ہاتھوں یا فیض حمید استعمال ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے لئے دیکھیں جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید دونوں پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے تھے جب یہ قاضی فائزی صاحب کے خلاف انہوں نے ریفرنس فائل کرنا تھا تو ایک دن رات کو انہوں نے بلایا تھا آرمی ہاؤس پہ جنرل باجوا صاحب نے ہم تین چار جنرلس سے تو وہاں پہ انہوں نے جب قاضی فائزی صاحب کے بارے میں چارٹ شیٹ پیش کی تو میں نے کنفرنٹ کیا جنرل باجوا کو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ سو طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جب میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ آئی تو پیپلز پارٹی ان سے نراز تھی کوئٹا میں مم دھماکے کی انکوائری کی رپورٹ آئی تو مسلمی قنون کی حکومت ان سے نراز تھی فیدہ بات درنا کیس کے فیصلے میں تحریکن صاحب ان سے نراز ہے تو ہر حکومت جو ہے وہ ان سے نراز ہوتی ہے اور جو اچھا جاج ہوتا ہے اس سے ہر حکومت نراز ہو جاتی ہے تو آپ کو اس طرح کوئی ان کے خلاف ریفرنس ویڈا دائر نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میں پاکستان میں پہلا چکستا جس نے کہ جنگ میں میں نے کولم لکھا کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی سادش ہو رہی ہے تو مجھے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بلایا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کولم لکھا ہے کہ ہم کوئی قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں جی مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے مجھے کہا اور میں گوائی بھی ڈل دیتا ہوں میرے ساتھ ارشاد بٹی صاحب بھی تھے اس مٹنگ میں تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو اتنے معاملات میں فساوا ہوں اور ایکنومک چیلنجز ہیں میرے پاس تو جنیشری سے محادرہی کا ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں میں قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس فائل نہیں کر رہا ہم آگے اور میری تو قاضی فائز صاحب سے نہ کوئی ملاقات تھی نہ کوئی میری ان کے ساتھ کو ذاتی ہمدردی تھی بلکہ میرے تو شکوش کہے تھے کہ جب وہ بلوجستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے طورہ نے صحافیوں کے خلاف بہت سے ایسے فیصلے دیئے جو کہ میرے خیال سے نامناسب تھے لیکن میرا خیال تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ان کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کرنا چاہیے تھوڑے دن گزرے ہیں تو ریفرنس فائل ہو گیا اور ریفرنس فائل بھی کیا ایک صحافی کے ذریعے تو دوبارہ پھر میں نے جب خان صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا وہ میرے پر پریشر بہت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اکیلے جنرل فیض صاحب نہیں تھے جنرل باجوا صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ میرا خیال ہے اس وقت ہمیں یہ کہتے تھے یہ انسٹیوشنل فیصل ہے لیکن جو نزلہ ہے وہ سارے کا سارا عمران خان صاحب پہ گرا اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے زمید صاحب استعمال نہیں کر رہے تھے عمران خان صاحب کو جنرل باجوا صاحب بھی استعمال کر رہے تھے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ باجوا صاحب کے اور فیض صاحب کے جو انٹرسٹ تھے انہوں نے آپس میں جب ایک دوسرے سے کلیش کرنا شروع کیا کیونکہ فیض صاحب نے پی ٹی آئی کے علاوہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور بہت سی جماعتوں میں ان روڈز بنا لی تھی اور باجوا صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف ہونے کی وجہ سے ہر کسی کو بل نہیں سکتے تھے تو اس کے بعد پھر ان کے آپس میں جب انٹرسٹ کلیش ہوئے تو پھر ان کی راہیں جدا ہو گئیں لیکن میرا ایک خیال ہے کہ باجوا صاحب اور فیض صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو استعمال کر رہے تھے عمران خان ان کو استعمال نہیں کر رہے تھے اور پھر یہ معاملہ اب رکے گا کہاں جا کر جنرل فیض امید گریفتار ان کے کچھ قریبی ساتھی گریفتار یہیں پر معاملہ ختم ہو جائے گا کیا دائرہ پھیلے گا کہاں کہاں پر نزلہ گرے گا دیکھیں اب اگر آپ نے صرف ٹرپ سٹی کے معاملے میں فیض صاحب کا کورڈ مارشل کر کے ان کو سزا سنا کے کہیں بھیج دیا تو ٹھیک ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپٹکس کے لحاظ سے تو بڑا اچھا ہو جائے گا اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو فوج کا امیج ہے وہ بڑا بہتر ہو جائے گا لیکن کل میں وکیل صاحب کا بار بار ذکر کر رہا ہوں وہ چھوٹے موٹے وکیل نہیں ہیں سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سابق صدر ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرے گھر پہ ڈکیتی کروائی فیض صاحب نے اور پھر کراچی کے ایک عالم دین کے ذریعے جنرل باجوا صاحب نے مجھے بلایا اور مجھ سے انہوں نے سوری کی یعنی کہ آرمی چیف کو پتا تھا کہ فیض صاحب کیا کر رہے ہیں آرمی چیف نے اعتراف کیا اس وکیل صاحب کے سامنے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو آپ کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے یعنی کہ آپ کے ڈاکومنٹس اٹھا کے لے گے پیسے بھی اٹھا کے لے گے گھڑیاں جیولی بھی لے گے تو وکیل صاحب نے کہا وہ چیزیں تو میری واپس دلوا دیں وہ واپس نہیں ملی تو مجھے اب بتائیں نا وہ اتنا بڑا وکیل ہے اگر اس نے کیس کر دیا کہ مقدمہ بھی درج ہوا ہوا ہے کہ جناب وہ میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی اور اس میں جنرل فیض صاحب انوال ہے تو پھر کیا ہوگا بات کہاں کی کہاں جائے گی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ باجوا صاحب جو ہیں وہ الٹی میڈلی بچے گے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی نہ کہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہو لیکن ان دونوں نے مل کے ایسے ایسے کام کیے ہیں ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ میں ایک اور نام لے دیتا ہوں حنیف عباسی صاحب ہیں ان کو جو پچیس سال قید کی سزا سنوائی گئی تھی یہ جنرل فیض صاحب نے سنوائی تھی اور جب حنیف عباسی صاحب کا جو برخوردار ہے اس نے پٹیشن فائل کی اس فیصلے کے خلاف جو ایک سپیشل کورٹ تھی اس کے فیصلے کے خلاف جب پٹیشن فائل کی تو ان کے گھر میں بندہ بھیجا گیا کہ آپ پٹیشن فائل نہ کریں آپ کے باپ نے باہر نہیں آنا اور پھر جب انہوں نے ان کی بات نہیں سنی پٹیشن فائل کی کچھ عرصہ وہ جیل میں رہے تو بعد میں پھر ان کی زمانت ہو گئی لیکن فیض صاحب جو ہیں انہوں نے حنیف عباسی صاحب کی فیملی کو کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پچیس سال تک نہیں آیا اچھا پھر جب ابھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی حنیف عباسی صاحب کی تو ان کو کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں سیاست چھوڑ دیں آپ کو گرفتار نہیں کریں جب انہوں نے انکار کر دیا ان کو گرفتار کر لیا تو اب حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھلے خاموش رہے لیکن میرے سامنے جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے سب اور ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہٹ کر جو پریس لیز میں اب ذکر ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سرگرمیاں کرتی رہے پھر ایک اور پریس لیز آتی ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے تو یہ وہ جو سرگرمیاں ہیں اس کا دائرہ کہاں تک پھیلے گا کس کس پر رزلہ گرے گا دیکھیں جو ایک صاحب گرفتار ہوئے ریٹائرڈ ایک برگیڈیر صاحب جو ہیں انہوں نے جو آزاد کشمیر کا جو آخری الیکشن تھا اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا اور اس میں کچھ شخصیات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس میں سیاسی شخصیات انوالو ہیں تو شازیب صاحب یہ اربو ربے کا معاملہ نہیں ہے یہ کھربو ربے کا معاملہ ہے اور جنرل فیض صاحب نے جو کام کی ہے اگر ان سے ریکوری ہو جائے تو پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا کافی بھلا ہو جائے بہت شکریہ عمید عمیر صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی ایک طرف یہ معاملہ چل رہے ہیں اور دوسری طرف گزشتہ کتھ دنوں سے تحریک انصاف ایک اندرونی بہران کا شکار دکھائی دے رہی ہے پارٹی کے اندر سے ایک کے بعد ایک اختلاف کی خبر سامنے آ رہی ہے ہر طرف سے ایک آ جا رہا ہے کہ عمران خان کے کان بھرے جا رہے ہیں ان تک رسائی محدود ہے خیبر پختونخواہ میں ایک کرائسس ہے پنجاب میں ایک اور کرائسس ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعال علیہ امین گنڈاپور نے وزیر براہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس شکیل خان کو کرپشن کے الزام پر نکالا مگر شکیل خان نے خود استفادے دیا اور موقف اپنایا کہ وزیراعال خیبر پختونخواہ کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں میں کرپشن اور بیٹ گورننس کے باعث کام نہیں کر پا رہا تھا خیبر پختونخواہ حکومت کی ترجمان بیسٹر سیف نے کہا کہ شکیل خان سے متعلق شکایت عمران خان تک بھی پہنچی اور انہی کی ہدایات پر کمیٹی نے تحقیقات کی جس کی بنیاد پر وزیراعال نے گورنر کو سمبری بھیجوائی شکیل صاحب جو ہمارے وزیر ہیں سینڈ ویو کے وزیر انہوں نے کل استفادیا عمران خان صاحب کی ہدایت پر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی شاہ فرمان صاحب صاحب ایک گورنر قاضی انور صاحب جو سینئر قانوندان ہے وہ اس کے ممبر ہیں ان لوگوں کو یہ منڈیٹ دیا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت میں کوئی بھی کرپشن کا اگر کوئی الزام آتا ہے تو وہ رابطہ کرے گی یہ کیس بھی کچھ عرصہ پہلے سامنے آیا تھا کارکنان کی طرف سے بھی بار بار شکایات آتی رہی پارٹی عدیداروں کی طرف سے بھی آئی اور یہ شکایات عمران خان صاحب تک بھی پہنچی اس کے بعد ان کی ہدایات پر اس میں یہ کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی نے یہ معاملہ پروب کیا تو پروب کرنے کے بعد ایک رپورٹ ہے وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی وزیر اعلیٰ نے اس رپورٹ کی بنیاد پہ شکیل خان کی ڈین نوٹفیکیشن کی سمری بنا کے گورنر کو بجوائی رات کو یہ بات آئی کہ انہوں نے استعفہ دے دیا ہے ان کا استعفہ بعد میں آیا اس سے پہلے نوٹفیکیشن کمیٹی سمری بجا چکی تھی لیکن برس سیف کے بیان کی تردید خود تحریک انصاف کے سینئر رہنوما کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ سے تحریک انصاف کے رکھنے قومی اسمبلی اور سابق سبائی وزیر آتف خان نے اس پر ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ شکیل خان دس سال قابینا میں ساتھ رہے آج تک ان سے زیادہ اماندار وزیر نہیں دیکھا جیل میں عمران خان کے پوچھنے پر انہوں نے خیبر پختونخواہ کابینا میں کرپشن کی نشان دہی کی تھی شکیل خان کے خلاف سازش کی گئی جس کے دو کرداروں کو وقت آنے پر بے نقاب کریں گے اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ سے ہی تریک انصاف کے ایک اور رکھنے قومی اسمبلی جنہ دکبر نے ایکس پر لکھا ہے کہ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ شکیل خان سابق منسٹر ایک انتہائی اماندار شخص ہے دس سال منسٹر ہو کر بھی آج تک اس کے پاس ذاتی گاڑی نہیں ہے آج بھی وہ اپنے سیکیورٹی گاڑ اور پی ایس کا مقروض ہوتا ہے چوری کا سراغ لگانے کی طریقہ کار سے خلاف کرتا ہوں اگر وہ چور ہوتا تو کبھی بھی خان کے پاس جا کر چوری کی شکایت نہیں کرتا اگر میں غلط بیانی کروں تو مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ پاک کا عذاب ہو میں وہ بندہ نہیں ہوں جو خود امانداری کا ڈراما کروں اور دوستوں کی کرپشن پر پردہ ڈالوں یا ان کو تحفظ دوں میرے لئے پارٹی سب کچھ ہے جبکہ جیونیوز کے نمائن دے ابو بکر صدیق کے مطابق وزیرعالہ علیہ امین گنڈاپور نے عمران خان سے شکیل خان کے خلاف شکایت کی تھی علیہ امین گنڈاپور نے عمران خان کو بتایا تھا کہ شکیل خان کے خلاف کرپشن کی شکایت ہیں عمران خان نے وزیرعالہ کو معاملے کی تحقیقات کے حکامات دیئے تھے جبکہ شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے پر خیبر پخشن خواہ کی گوڈ گورننس کمیٹی نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر شکیل خان کے خلاف شکایت پر انکوائری کی گئی تھی شکیل خان اور سیکیٹری ڈاکٹر اسد کے بیانات بھی قلب مند کیے گئے بالی بیزادگیوں نے اختیارات کے ناجائز استعمال پر صوبائی وزیر کے خلاف سے فارشات مرتب کی گئیں صوبائی وزیر پر الزامات سچ ثابت ہوئے گوڈ گورننس کمیٹی وزیرعالہ خیبر پخشن خواہ کے حکمات کی توسیق کرتی ہے ایک طرف خیبر پخشن خواہ میں یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف تیریک انصاف بطور پارٹی پنجاب میں سیاسی بہران کا شکار ہے پارٹی کے صوبائی صدر حماد ازہر لاہور کے صدر چودری ازغر گجر اور لاہور کی جنرل سیکیٹری حافظ دشان رشید بھی مصطفی ہو گئے ہیں جیونیوز کے ذرائع کے مطابق حافظ فرط عباس کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بنانے پر پی ٹی آئے پنجاب اختلافات کا شکار ہوئی پارٹی ذرائع کے مطابق ایک گروپ نے عمران خان سے ملاقات کر کے فرط عباس کو تبدیل کر آیا اور حماد ازہر مخالف گروپ کے علی امتیاز وڑائج کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر کروایا حماد ازہر نے پنجاب کے معاملات پر اعتماد میں نا لیے جانے پر صوبائی سزارت چھوڑی چودری ازغر گجر سے لاہور کی سزارت واپس لینے کی بھی حماد ازہر نے مخالفت کی تھی خود حماد ازہر نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ بدقسمتی سے میری عمران خان تک رسائی نہیں ہے میں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈیل کی لہذا میری نقل و حرکت پر بہت سختی ہے اور میڈیالہ نہیں جا سکتا پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن پر نہ تو میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضا مندی ان میں اکثر فیصلے ایسے بھی تھے جن پر میریٹ کی بجائے لابنگ کی گئی اور عمران خان تک محدود رسائی کے باعث ان تک یک طرفہ معلومات پہنچائی گئی بڑی تنظیمی ذمہ داری صرف ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جن کی پارٹی لیڈر تک رسائی ہو تاکہ وہ پارٹی چیرمند تک پوری بات پہچا سکیں لہذا میں آج سے پنجاب کی صدارت کا چارٹ چھوڑا ہوں عمران خان کا ایک کارکن تھا ہو رہا ہوں گا حماد عزر کی اس پوسٹ پر تحریک انصاف کے سیکیٹری جنرل عمر ایوب نے لکھا کہ حماد عزر آپ نے پارٹی اور عمران خان کے لیے انتقام کیا آپ کا استیفہ نامنظور کیا جاتا ہے لیکن اس کے جواب میں حماد عزر نے لکھا کہ میرا فیصلہ حتمی ہے اس کے بعد حماد عزر نے ایک اور ایک سپوسٹ میں عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمر ایوب اور شبلی فراس سے ملا کریں اس کے علاوہ آپ پارٹی کے اندر گروپ بندی کی بھی نشاندہ ہی کی گئی اس سب کے بعد آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں جیو نیوز کے رمائی دے حیدر شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر شرازی بہت شکریہ پنجاب میں الگ گروپ بندی خیبر پخزنخواہ میں الگ گروپ بندی پبلکلی بقایت طور پر سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کیا فیصلے ہوئے ہیں آج کور کمیٹی میں دیکھئے کور کمیٹی میں آج چار فیصلے ہوئے ہیں جس کا تعلق بانی پی ٹی آئیز کے کیسز سے متعلق بھی ہے اور سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جاتا ہے پہلا یہ کہ آج کور کمیٹی میں اس بات پر رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ستمبر تک تمام کیسز نپٹانے کے طرف جائیں گے اور وہ پرعظم نظر آئے کہ ستمبر تک بانی پی ٹی آئی کے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں 22 اگست کو جلسہ کیا جائے گا اور یہ جلسہ انہوں سے ملے یا نہ ملے ہر صورت میں ہوگا اس کے علاوہ اس کور کمیٹی جلاس میں سپریم کورٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی معاملہ زیر بحث آیا لیکن یہ جو آج قاضی فائزیسہ پر اعتماد کے حوالے سے یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے اس کا تعلق بانی پی ٹی آئی سے ہے بجائے پارٹی کی عادت سے کیونکہ پارٹی کی عادت سے بار بار بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ قاضی فائزیسہ کے حوالے سے درخواست دی جائے لیکن پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا آج علیمہ خان خود سپریم کورٹ پہنچی اور وہ اکیلی تھی ان کے ساتھ ان کی عمران خان کی بہن تھی اور پارٹی کا کوئی بھی سینئر وکیل سپریم کورٹ موجود نہیں تھا یہی نہیں علیمہ خان وہاں پر پارٹی کے سینئر رہنماوں سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پارٹی کے وقلہ وہاں نہیں آئے جس کے بعد انہوں نے خود درخواست تیار کی سپریم کورٹ کی وہاں پر مختلف جگہوں پر پہنچی وہاں جا کر درخواست جمع کروائی اور یاد رہے درخواست انہوں نے خود تیار کی اور اس کے بعد پارٹی پر جس کو پریشر آیا میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ سپریم کورٹ پہنچی ہے عمران خان کی بہن تو پھر پارٹی کے رہنما بھی پہنچے انہوں نے آج شام کے وقت پریس کانفرنس کی اور قاضی فائز جسا کے حوالے سے گفتگو کی اور کور کمیٹی میں بھی یہ معاملہ اس لیے آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اکیلی ہی سپریم کورٹ پہنچ گئیں تو پارٹی کہاں تھی وہ کلا کہاں تھے اور اس کے بعد حماد عزر کا بھی معاملہ آج سامنے آیا ہے حماد عزر کے معاملے پر کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے میرے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی حتمی فیصلہ کریں گے لیکن اکثریت نے حماد عزر کی جو استیفے کا فیصلہ ہے وہ مسترد کیا ہے لیکن حماد عزر کی جو کہانی آتی ہے اس کا تعلق بانی پی ٹی آئی کے اس فیصلے سے ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پنجاب میں بھی ورکرز کو موبیلائز کر کے نکلا جائے تو بانی پی ٹی آئی نے اس سے قبل بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا پنجاب کی قیادت سے اور اس دوران تین بڑے گروپ ہمیں نظر آ رہے ہیں جن میں حافظ فرط ہیں اس کے علاوہ خود حماد عزر کچھ ساتھیوں کے ساتھ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جبکہ میاں اسلم اقبال ہیں وہ بھی اس سبت اس وجہ سے نخوش ہیں کیونکہ ان کو پنجاب میں اسیملی میں اہم عدد دیا گیا تھا پھر ان کو تبدیل کیا گیا اس کے بعد حافظ فرط کو لائے گیا اس کے بعد ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جس پر اختلافات بھی ہیں اور حافظ فرط سپریم کورٹ یہاں پاک اسلام آباد آئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کے ساتھ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی تھی جن کے بعد یہ ساری ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو یہ تو مگر جو ایک بنیادی اعتراض صاحب نے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کان بھرے جا رہے ہیں عمران خان صاحب تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں میری رسائی نہیں ہے دیگر کی رسائی نہیں ہے ملے تو پھر وہ شبلی فراز اور عمر ایوب سے ملے باقی روٹیشن میں ملے یہ ساری کی ساری باتیں کی جارہے ہیں کہ عمران خان کے کان بھرے جارہے ہیں کیونکہ ان تک باقی سب کو ملنے نہیں دیا جارہا ہے دیکھئے باقی سب کو نہیں ملنے دیا جارہا تو ملنے تو شبلی فراز اور عمر ایوب کو ملنے دیا جا رہا ہے یا پھر بیریسٹر گوھر مل رہے ہیں اور انتظار پنجوتہ مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک شخص اور ہیں جو جا کر ان امور پر بات چیت کرتے ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں اب وہ الزام ان رینماوں میں سے کس پر لگا رہے ہیں یہ حماد ازر کھل کر آ کر سامنے بتائیں کہ کس پر الزام لگ رہا ہے اور حماد ازر کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ آپ کارکردگی بہتر کریں ورنہ اس حوالے سے آپ کی پارٹی پوزیشنز بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سوابی میں جلسہ ہوا تو میاں اسلام اقبال کو خطاب کا جب موقع ملا اور بتایا گیا کہ وہ گفتگو کریں گے تو حماد ازر نے اس وقت میرے سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ لڑائی کی کہ مجھے خطاب کا بھی موقع دیا جائے پنجاب سے میں آیا ہوں اس وقت جب انہوں نے خطاب کیا تو ایک اعلان کیا کہ پنجاب کی قیادت میں کروں گا اور جلسے جلوسو کے لیے میں نکلوں گا تو میں قیادت کرتے ہوئے نکلوں گا تو اس کی وجہ سے پارٹی کی قیادت کو بھی اس وقت بہت زیادہ وہ شاک میں تھی کہ اچانک انہوں نے کیوں یہ اعلان کیا میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی سینئر قیادت بشمول عمران خان تک یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ اس وقت قیادت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اور وہ نکلیں گے جس کی وجہ سے پارٹی کی سینئر قیادت ان پر اعتاز کر رہی تھی کہ جب سے الیکشن ہوا یا اس دوران وہ خاموش رہے پنجاب نہیں نکلا تو انہوں نے اسی لیے اعلان کیا تھا جس پر پارٹی کی قیادت کو بھی بہت زیادہ چانک شاک لگا اگر ایسا ہوتا تو پھر آج کور کمیٹی کے اکثیرات ان کا استیفہ کیوں مسترد کرتی عمر ایوب صاحب کیوں مسترد کرتے دیکھئے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی ذکر کیا ہے کہ حماد ازر نے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز ملا کریں لیکن آپ کو یاد ہوگا ہمارے سامنے ہے کہ عمر ایوب نے استیفہ دیا کور کمیٹی میں معاملہ لائے گیا شرفزل مروت کا معاملہ آیا کور کمیٹی میں لائے گیا عمران خان کے سامنے سفارشات رکھی جائیں گی اصل حتمی فیصلہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کیا ہے وہ میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ حافظ فرد صاحب سے بھی بانی پی ٹی آئی ایک دو موقع پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان تک درست اطلاعات نہیں پہنچ رہی اور حماد ازر کے حوالے سے ایک چیز تو واضح ہے کہ ان کے حوالے سے یہ ذکر بانی پی ٹی آئی نے اپنے وقلا کے عمرہ بھی کیا کہ حماد ازر کو کہا جائے کہ ورکرز کو موبیلائز کرتے ہوئے پنجاب میں نکلے اس حوالے سے انہیں ان پر خدشات تھے کہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں رات کے بارے میں تحال کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھا رہی ہے جس سے فائر بال پر اعتراض مزید بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح انٹرنیٹ کی سوس رفتار سے ملکی معیشت کو کروڑوں ڈالرز کے نقصان کا خرچہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے فری لانسرز کو کام ملنا پہلے سے کم ہو گیا ہے اس حوالے سے وائلس ان انٹرنیٹ سرویس پروائیڈنس اسوسییشن کے شہزاد ارشد نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ متاثر ہونے سے آن لائن کام کرنے والوں کو پریشانی کا سامنا ہے آن لائن ٹاسک مکمل نہ ہونے سے لوگوں کو بالی نقصان ہو رہا ہے اور اس سے ملک میں آن لائن کام کرنے والوں کو اب کام ملنا کب ہو گیا ہے پاکستان سوٹفیر ہاؤسیز اسوسییشن نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹرنیٹ متاثر ہونے کے سبب ملکی معیشت کو تیز کروڑ ڈالرز تک کا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے جاری بیان میں پاکستان سوٹفیر ہاؤسیز اسوسییشن نے کہا ہے کہ آئیٹی انڈسٹری کو آپریشنل رکاوٹوں کی وجہ سے پاکستان میں ایک تباہی کا سامنا ہے جس سے ٹیک سیکٹر کی بنیادوں کو خطرہ ہے فائر بال کی تنصیب سے سیکٹر کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور فائر بال کا نفاظ وی پی این کی خراب کار کردگی کا سبب بنا ہے اور یہ رکاوٹیں سنتی ترقی پر براہ راست حملہ ہیں اور اس وجہ سے سیکٹر کو ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 30 کروڑ ڈالرز تک پہنچ چکا ہے اس میں مزید اضافے کا خشاہ ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ سائبر سیکیورٹی فریم ورگ کے لیے آئیٹی انڈسٹری سے مشاورت کریں اسی طرح ایٹرنیٹ سرویسز میں خلل کی وجہ سے فریلانسرز کی جانب سے کاروبار پر منفی اثرات کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں متعدد پاکستانی فریلانسرز کا کہنا ہے کہ فریلانس خدمات کی آن لائن مارکٹ فائیور نے یکم آگست سے ان کا اسٹیٹس آردی طور پر اناویلیبل کر دیا ہے جس سے ان کا کام متاثر ہوا ہے دوسری جانے ملک میں ایٹرنیٹ کی بندش اور فائر وال کی تنصیب کا معاملہ عدالتوں میں بھی اٹھا دیا گیا ہے آج سینر صاحبی عامد میر نے فائر وال کی تنصیب اور انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ظاہر کر دی ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ذریعے دائر درخواست میں سینر صاحبی عامد میر نے سیکیٹری کابینہ سیکیٹری آئی ٹی اور سیکیٹری داخلہ کو فریق بنایا ہے چیئرمن پی ٹی اے اور وزارت انسانی حقوق بھی فریق قین میں شامل ہیں عامد میر نے درخواست میں موقع فختیار کیا ہے کہ بظاہر فائر وال کی انسٹالیشن کے باعث انٹرنیٹ کی سپیڈ میں انتہائی کمی آئی ہے اور انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی سے نوجوانوں کا نقصان ہوا ہے جو ڈیجیٹل ایکانومی میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک ریپورٹ کے مطابق 3G اور 4G سرویسز کی بندش سے ایک اشاریہ تین عرب روپے یومیا کا نقصان ہو رہا ہے ایکس کی بندش اور فائر وال کی انسٹالیشن سے انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی کی وجہ سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں ملک بھر کے سارفین کو ایک ماہ سے سوشل میڈیا نیٹورس کے استعمال میں مشکلات ہیں حامید بیر نے درخواست میں عدالت سے استدا کی ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر کرنے والی فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے اور فائر وال کی تنصیب کو تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور بنیادی حقوق کے تحفظ سے مشروط کیا جائے استدا میں بزید کہا گیا ہے کہ ذریعہ معاش کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کو آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق قرار دیا جائے اور فریقین سے فائر وال سے متعلق معلومات پر ممنی تفصیلی ریپورٹ طلب کی جائے درخواست پر فیصلہ ہونے تک فائر وال کی تنصیب کا عمل محتل کیا جائے شہریوں کو انٹرنیٹ تک بلا تاتل رسائی کو بحال اور یقینی بنانے کی احکامات جاری کی جائیں اس کے علاوہ آرہ آئی کورٹ میں بھی انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست آئر کی گئی درخواست گزار ندیم سرور نے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا کہ ملک میں بغیر کسی نوٹس اور وجہ بتائے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند کر دی گئی ہیں انٹرنیٹ بند کرنا بنیادی حقوق کی بھی خلاف وردی ہے درخواست گزار نے عضالت سے صدا کی ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ مکمل اور فوری بحال کرنے کے احکامات جاری کی اڈائیں جس کے بعد عضالت نے وفاقی حکومت کے وکیل کو مطالقہ حکام سے ہدایات لے کر بارہ بجے پیش ہونے کا حکم دے دیا اس کے بعد سمات میں وقفہ کر دیا گیا اور وقفہ کے بعد وفاقی حکومت کے وکیل نے تفصیلی ریپورٹ کے لیے عضالت سے مزید مورت مانگلی جس پر عضالت نے ریماس دیتے ہوئے کہا کہ یہ مفاد آما کا معاملہ ہے آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو معلومات ہی نہیں ہے یہ عوامی مفاد کی درخواست ہے عضالت اس پر مناسب ایک آما جاری کرے گی اس کے بعد عضالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا حکومت اور پی ٹی اے جواب دینے کو تیار نہیں ہے اور عوام کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سے وابستہ بزنسز اور فری لانسرز بہت پریشان ہیں دوسری جانب تیری کے انصاف مسلسلی شکایت کر رہی ہے کہ اس کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کو لا پتا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے کارکن فیضان اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ عضر مرشوانی کے بھائیوں کی گمشدگی سے متعلق کیسز کی سماعت ہوئی ہے جس میں جسٹس میاں گل حسن اور اکزیب نے اہام نماز دیئے ہیں سماعت کے آغاز میں ایڈیشنٹ آنی جنرل منور اکباز دوگل عضالت کے سامنے پیش ہوئے جسٹس میاں گل حسن اور اکزیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایڈیشنٹ آنی جنرل سے کہا کہ آئین کو تبدیل کر دیں بنیادی حقوق اس میں سے نکال دیں ہمارا دائرہ اختیار ختم کر دیں ملک کو اسی طرح چلائیں مجھے نئی معلوم ریاست اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے جسٹس میاں گل حسن اور اکزیب نے مزید کہا کہ آپ اس کی گرفتاری ڈال دیں ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن ملک اس طرح نہ چلائیں وزارت دفاع وزارت داخلہ اور ریاست سب اس سے خوش ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے جس بینچ میں کیس تھا انہوں نے لکھا ہے کہ جبری گمشدگی کا کیس ہے یہ ظالمان عمل ہے اس صورتحال میں آئینی عدالتوں کو کیا کرنا چاہیے دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی عدالتیں ان کیسز میں کیا کر رہی ہیں یا پھر یہ کہیں کہ دنیا یہاں آئے سرمایہ کاری کرے لوگ مسنگ ہوں گے عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکیں گی جس میں گل حسن اور انگزیب نے مزید اماس دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کا مطلب وزیراعظم اور وفاقی کا بھی نہ ہے اور ذمہ داری آخر کار ایگزیکٹیو کے سربراہ پر ہی آتی ہے اس موقع پر سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست گزاروں نے صاف ہاتھوں کے ساتھ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹ کٹ آیا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ انہوں نے صاف ہاتھوں سے درخواست دائر نہیں کی اس لئے درخواست خارج کر دیں آپ چاہتے ہیں کہ میں خدمت گزار جج بن جاؤں یہ گندے درخواست گزار ہیں ہم درخواست مسترد کر دیتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں جسیس میہ گل حسن اور انگزیب نے ایڈیشنٹ آنی جنرل سے پوچھا کہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے حکومت اگر اسے جبری گمشدگی کا کیس کہتی ہے تو دیکھے کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا ہے حکومت کو اس معاملے پر اغواکاروں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اس پر ایڈیشنٹ آنی جنرل ایڈالت سے کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ اغواکار کون ہیں سمات کے دوران جسی سمیہ گل حسن اور انگزیب نے ریمات دیتے ہوئے کہا کہ ایک ساتھی جج نے سخت آرڈر کیا تو حکومتی پروپیگنڈا مشینوں نے ان کے اخلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا میں اس کیس میں آرڈر پاس کروں گا اور اس کے بعد آج سماباد ہائی کورٹ نے سمات کا تحریر حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے اور تحریر حکم نامے میں جسی سمیہ گل حسن اور انگزیب نے لاپتہ پی ٹی آئی کار کون فیضان کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ درخواست پر اپتدائی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسیس حرماب محمد تاہیر نے کی تھی جسیس حرماب محمد تاہیر نے کیس کو بظاہر جبری کمشدگی کا کیس قرار دیا تھا تیری حکم نامے میں جسیس میاں گل حسن اور انگزیب نے وزید لکھا ہے کہ پولیس کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیز کو مغوی سے متعلق خط لکھنے کی درخواست کر دی گئی ہے ریکارڈ سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ آیا پولیس کی درخواست منظور کی گئی ہو یا ایجنسیوں کو خطوط لکھے گئے ہوں ایجنسیوں کو خطوط لکھنے سے متعلق پولیس کی درخواست پر جلد فیصلہ کیا جائے تیری حکم نامے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب دہندگان کو لاپتہ فیضان کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت 20 آگست تک متعلق کر دی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ازرم اشوانی کے دو بھائیوں کی گمشدگی سے متعلق درخواست کی سماعت بھی ہوئی تھی یہ سماعت بھی جیسیس میں آگولہ سن اور اکزیب نے کی تھی اور سماعت کے آغاز میڈیشنٹ آنی جرل منوور اکبال دوگل سیکیٹری داخلہ ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی آئی جی آپریشنز پولیس عدالت میں پیش ہوئے جبکہ سیکیٹری دفاع بیرون ملک ہونے کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے سماعت کے دوران عدالت نے سیکیٹری داخلہ سے استفسار کیا کہ آپ کیا کہیں گے صرف رپورٹ پیش کریں گے کیا سیکیٹری دفاع بھی عدالت میں موجود ہیں جس پر ایڈیشنٹ آنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سیکیٹری دفاع نہیں ہے جوائنٹ سیکیٹری دفاع عدالت آئے ہیں سیکیٹری دفاع گیار آگست سے ملک سے باہر ہیں جوائنٹ سیکیٹری موجود ہیں اس کیس میں دائرہ اختیار کا معاملہ بھی ہے اس موقع پر جسی میں اگل حسن اور اگزیب نے نماز دیئے کہ آپ فیڈریشن ہیں آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلہ ہیں یہ معاملہ اناکناہ بنائیں اس کے بعد عدالت نے سیکیٹری دفاع کو 20 آگست کو دوبارہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ کیس آئندہ منگل تک ختم ہو جائے گا اس دوران اٹرونی جنرل کا پوچھتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اٹرونی جنرل سائب کہاں ہیں اٹرونی جنرل کو کہیں کہ اس مرتبہ اپنے ویکنڈ کی قربانی دیں میں اس پر تفصیلی آرڈر جاری کروں گا اور پھر انہوں نے کیس کی سماس 20 آگست تک ملتبی کر دی تھی جبکہ آج اس کیس کا بھی تحریر حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں عدالت نے حکم نامے کی کوپی وزیراعظم اور اٹرونی جنرل کو بھیجوانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتی احکامات پر سیکیٹری داخلہ نے عدالت میں پیش ہو کر ریپورٹ جمع کروائی ہے ریپورٹ کے مطابق کوئی انٹیلیجنس ایجنسی انتظامی طور پر وزیارت داخلہ کے مات احت نہیں ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مغویان کی بازیابی کی کوشش کی گئی مگر کوئی سراغ نہ ملا زیر حراست افراد کی بازیابی کے لیے ایس ایس پی آپریشنز کی سربرائی میں خصوصی ٹیم بنائی گئی ہے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سیکیٹری دفاع کے بیرون ملک ہونے پر ان کی جگہ جوائنٹ سیکیٹری عدالت میں پیش ہوئے لیکن وزارت دفاع نے نہ کوئی ریپورٹ جمع کرائی ہے نہ ہی جوائنٹ سیکیٹری نے کوئی گزارشات عدالت کے سامنے رکھی ہے جس سے پتہ لگے کہ وزارت نے مغویوں کی بازیابی کے لیے کوشش کی ہو جبکہ دی آئی جی آپریشنز نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ مغویان اسلام آباد پولیس کی حراست کیا تحویل میں نہیں ہے اسی طرح ڈی جی ایف آئی اے نے بھی اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ مغوی ان کی حراست میں نہیں ہے جسمی اگل حسن اور اگزیب نے حکم نامے میں مزید لکھا ہے کہ ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ حب سے بیجا کی درخواستیں مدد کی اپیل ہوتی ہیں مغویان کی گریفتاری اور انہیں حب سے بیجا میں رکھنا آئین کی شکوں چار نو اور دس کے خلاف ہے ٹورنی جنرل اس حوالے سے پولیسی تشکیل دینے کے لیے وزیراعظم سے ملاقات کریں گے اور اس حوالے سے کوئی اصولی فیصلہ کیا جائے گا اور اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا کہ سرویس آف پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی شہریوں کو بغیر کسی قانونی اخذیار کے حراست میں رکھ کر آئین کی آرٹیکل چار نو اور دس کے خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کیا اقدامات اٹھائی جا سکتے ہیں عزلت نے حکم نامے میں مزید کہا ہے کہ جواب دہندگان کو احکامات پر عمل درامت کے لیے بیس آگست تک ایک اور موقع دیا جاتا ہے عزلت نے حکم نامے کی کوپی وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری اور اٹھانی جنرل کو بجمانے کا حکم دیتے ہوئے درخواست بیس آگست کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اس کے علاوہ پانچ جولائی کو پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے میڈیا کوارڈینیٹر ملک رزوان احمد اور ان کے بھائی کو لاپتہ کر دیا گیا ہے اور وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے ہیں جبکہ جون میں پی ٹی آئی کے سینر رینوما شہباز گل نے کہا تھا کہ ان کے بھائی غلام شبیر کو لاپتہ کر دیا گیا ہے لیکن دو آگست کو شہباز گل نے ایک ٹوئٹ کے جواب میں کہا تھا کہ وہ واپس آگئے ہیں جبکہ کل یہ خبر بھی سامنے آئی کہ کومیڈین اور یوٹیوبر آن خوصہ کو لاپتہ کر دیا گیا ہے اور آج آن خوصہ کی اہلیہ نے ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ اس کی سماح لاہور ہائی کورٹ کے جسس شہباز رزوی نے کی درخواست گزارنے موقع میں اختیار کیا کہ ان کے شوہر آن خوصہ کو ان کے گھر سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے جس کے بعد عدالت نے سی سی پی اور لاہور کو 20 آگست تک مغوی بازیاب اور پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے پرائیم بیرک شامل کرتے ہیں پاکستان میں گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی خواتین کو کس طرح کی حالات کا زامنہ کرنا پڑتا ہے اس کی ایک بدترین مثال آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں دکھائی تھی ایک ایسا فورم جہاں منتخب نمائندے موجود تھے وہاں پر پاور کمپنی سے وابستہ خاتون کے لباس پر اعتراض اٹھایا گیا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کا اجلاس ہوا تو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی ایک قومی اسمبلی ایک بالا فریدی نے بریفنگ کے لئے آنے والی خاتون کے کپڑوں پر اعتراض اٹھا دیا مگر کمیٹی کے چیئرمن نے اعتراض مسترد کر دیا اور بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمن محمد عدریس نے کہا کہ خاتون کے لباس پر اعتجاج کرنا مناسب نہیں ہے خاتون کے لباس پر اعتجاج کرنا مناسب نہیں ہے اس کے علاوہ کمیٹی کی خاتون رکن نوشن افتخار نے اقبال افریدی کے اعتراض کی مضمت کی اور کہا کہ پی ٹی آئی کا یہ رویہ نیا نہیں ہے اگر آپ خواتین کے لباس کے اوپر یہ رائے رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کے علاوہ کمیٹی کی خواتین کے بغیر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے اس میں خواتین کا کوئی عملی کردار نہ سیاست میں ہو نہ ہی ان کا دفاتر میں عملی کردار ہو تو پھر آپ جو ہیں یہ اکتوز پن آپ کے لیے یہ ہمارے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ بیپس پارٹی کی سینر رینو محسن ریڈو شریف رحمان نے بھگبال افریدی کے احتراض کی مضمت کی اور کہا کہ یہ رویہ قابل مضمت ہے اور حراسانی کے زمرے میں آتا ہے میں سمجھتی ہوں یہ قابل مضمت ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے اپنے الرویے پر جس کی تحت یہ باہر آکے انہوں نے ایک خاتون پروفیشنل خاتون جو وہاں آئیں تھیں کائمہ کمیٹی میں انوائٹڈ تھیں اپنی پروفیشنل کپیسٹی میں اپنی مہارت کی وجہ سے وہ آئیں تھیں اپنے کام کی بنیاد پر وہاں بیٹھی تھی ان کی شناخت جو بھی ہیں ان کے ادارے کے ساتھ منسلس ہے اور وہ کوئی جونئر نہیں ہوں گی کہ وہاں آکے انہوں نے نمائنگی کی ہے اپنے ادارے کی بجائے آپ اینجی کے ایشوز پر کانسلٹریٹ کریں ایک فاضل ممبر کو اتنا اتنی سمجھ بودھ ہونی چاہیے کہ یہ باہر آکے انہوں نے خواتین کے لباس کے ایس او پیس کی ڈیمانڈ کی ہے اس خاتون بچاری کو تنقید کے نشتر اس پر بسا دیئے اس کے علاوہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ خواتین کو حراسہ کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے واقعے کی مضمت کرتے ہیں تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک نائنصاف بن چکی ہے تحریک انصاف اقبال آفریدی کی اخلاف ایکشن لے پہلے ہی ہمارے معاشرے میں خواتین کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تحریک انصاف کی فستائیت ہے جو کھل کر وہاں آ رہی ہے انصاف کا تقاضہ ہے کہ اقبال آفریدی کی پارٹی رکنیت محتل ہونی چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ منتخب نمائندوں کی طرف سے مضمتی بیانات سامنے آئے ہیں مگر اقبال آفریدی ڈیٹائی کے ساتھ اپنے اعتراض پر قائم رہے مگر جو رویہ رکنے قومی اسیمبلی اقبال آفریدی کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے وہ اس منفی سوچ کی اکاسی کرتا ہے جو کسی خاتون کو کارکردگی کے بجائے اس کے لباس کی بنیاد پر جج کرتے ہیں یعنی اس کے نمائندے سیفر رحمان کے مطابق خاتون نے بلکل ٹھیک ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی مگر پھر بھی اقبال آفریدی نے ایک نون ایشو کو ایشو بنا دیا اور ان سے کمیٹی کے دیگر عراقین تک متفق نہیں تھے یعنی کہ مسئلہ خاتون کے لباس میں نہیں بلکہ اقبال آفریدی کی نظر اور ذہنیت میں ہے خاتون کیا پہنتی ہیں یہ ان کا اختیار ہے اور جب آلہ سطح کے فورمز پر اس طرح کے سطح ہی اعتراضات اتھائے جائیں گے تو گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی خاتون یہ سوچنے پر مجبور ہوں گی کہ ان کے کام کے بجائے انہیں ان کے لباس کی بنیاد پر جہاں چاہے گا اور پھر ایک مخصوص طبقہ اعتراض کرتا ہے کہ عورت مارچ کیوں نکالے جاتے ہیں خواتین حریسمنٹ کی شکایات کیوں کرتی ہیں یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ملک میں گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کو سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آج قوم اسمبلی کی کمیٹی کے اجلاس میں اس کی بدترین مثال سامنے آئی ہے پارلیمنٹ عوام کے نمائندوں کا ادارہ ہے یہاں عوام کی نمائندگی نظر بھی آنی چاہیے اگر یہ عوامی نمائندگی ہے تو ہمارے سر شرم سے جھگ گئے ہیں ایک پروفیشنل خاتون کو اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی کے دوران اس طرح کے شرمناک رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے کسی بھی معاشرے کی بہتری کے لیے اس میں خواتین کا کردار اہم ہے کسی بھی معیشت کے آگے بڑھنے کے لیے اس میں خواتین کا کردار اہم ہے اگر ہم اپنے رویے نہیں بدلیں گے تو خواتین کا کردار نہیں بڑھے گا اور خواتین کا کردار نہیں بڑھے گا تو ہم جہاں ہیں وہی رہیں گے تو شاید مزید پیچھے چلے جائیں گے ارادی اللہ حافظ